اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج میں آپ کو احساس کفالت پرگرام کے حوالے سے دو بہت بڑی خوشکبریاں سنانے والا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دو اہم باتیں بتانے والا ہوں جن باتوں پر آپ کو خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ ان دو باتوں پر خیال نہیں رکھو گے تو آپ خامکہ دربدر ہو جاؤ گے اور آپ اپنے پیسے وصول نہیں کر پاؤ گے تو دو خوشکبریاں میں آپ کو سب سے پہلے سنانے والا ہوں اس کے بعد آپ کو وہ اہم باتیں بھی بتاؤں گا جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے سب سے پہلے ایک خوشکبری یہ ہے کہ احساس کفالت پرگرام کی قسط چالو ہو چکی ہے آج سے آپ احساس کفالت کی قسط وصول کر سکتے ہیں اور دوسری خوشکبری یہ ہے کہ احساس کفالت کی قسط اب چودہ آزار کر دی گئی ہے اب آپ جب بھی پیسے وصول کرنے جائیں تو اپنے چودہ آزار وصول کریں اور اس کی پہلے جو قسط ہوتی تھی وہ بارہ آزار کی ہوتی تھی اور اس کے بعد اس کو بڑھا کر تیرہ آزار کر دیا تھا لیکن پھر اس دن وزیراعظم عمران خان نے قوم کو یہ خوشکبری دی تھی کہ احساس کفالت کی قسط اب چودہ آزار ہو گئی ہے تو اس بار جو قسط آئی ہے وہ چودہ آزار کی آئی ہے آپ جب بھی پیسے وصول کرنے جائیں تو اپنے چودہ آزار پورے وصول کریں ایجنٹ کو کوئی پیسہ کاٹنے نہ دیں اپنے چودہ آزار پورے وصول کریں تو یہ تھی دو بہت بڑی خوشکبریاں اب میں آپ کو دو اہم باتیں بھی بتانے والا ہوں جس پر آپ کو ضرور گور کرنا ہے اگر ان باتوں کا خیال نہیں کروگے تو میرے خیال سے آپ دربدر ہو کر گھر واپس لوٹ جائیں گے تو سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی قسط اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسٹارٹ ہونے سے ایک دو دن سسٹم بہت بیزی ہوتا ہے ایجنٹوں کے جو ڈیوائز ہوتے ہیں وہ صحیح سے کام نہیں کرتے اور خواتین کے فنگر پرنٹ بھی صحیح سے کام نہیں کرتے تو میرا مشہور آپ کو یہ ہے کہ آپ آج اور کل پیسے وصول کرنے نہ جائیں کیونکہ سسٹم بہت بیزی ہوتا ہے اور آپ کے فنگر نہیں بھی آ سکتے تو آپ کھامکہ دربدر ہو کر واپس گھر لوٹ جائیں گے اور پہلے اور دوسرے دن پر رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا سارا دن وہاں پہ گزر جائے اور آپ پیسے وصول بھی نہ کر پائیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں آپ ایک دو دن لیٹ کر کے بعد میں اپنے پیسے وصول کرنے جائیں اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی مہندی کا رنگ لگا ہوا ہے یا پھر کسی بھی چیز کا رنگ لگا ہوا ہے آپ کے انگوٹھوں کے اوپر یا پھر آپ کے انگلیوں کے اوپر تو آپ گھر پر ہی ان کو صاف کریں ان کو اتاریں ان رنگ کو کسی بھی طرح سے اس رنگ کو اپنے انگوٹھوں سے اور انگلیوں سے اتاریں اور اپنے ہاتھوں کو صاف کر کے بعد میں پیسے لینے جائیں کیونکہ اگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی رنگ لگا ہوا ہوگا یا پھر مہدی لگی ہوئی ہوگی تو آپ کے فنگر پرنٹ بہت مسئلہ کریں گے تو اس لیے آپ ان باتوں کا خیال گھر پر ہی کریں اور اگر کوئی مرد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ان کو بھی میں یہیں کہنا چاہوں گا کہ اپنے خواتین کے ہاتھوں کی صفائی کر کے بعد میں وہ پیسے لینے جائیں تاکہ ان کو پیسے لینے میں کوئی پریشانی نہ آئے اور یہ پیسے آپ حبیب بینک کی ایٹی ایم سے بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تو میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کر ایٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں اگر آپ نیو ویڈیو کا مجھے کہیں گے تو نیو ویڈیو بھی میں اس پر بنا دوں گا کمنٹ میں آپ لکھیں اگر آپ کو ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کا طریقہ چاہیے تو میں اس پر ایک نیو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا جس کے مدد سے آپ خود ہی ایٹی ایم سے پیسے نکال سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ